نمسکار انڈیا نیوز ہریانہ دیکھ رہے ہیں آپ اور ساتھ میں ہوں آپ کے کرتی کنسل بولٹن کا آگاز ایک بڑے خبر کے ساتھ کر رہے ہیں کسانوں نے آندولن تیز کرنے کے لیے یہ اعلان کیا تھا پی ایم نے ٹول فری کرنے والوں کو کہا تھا آندولن جیوی تو قریشی کانونوں کو رد کرانے کی مانگ پر کسان اڑے ہوئے ہیں تو آج بارہ فروری سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ راجستان میں بھی ٹول فری کیا جائے گا اور آج راجستان میں بھی ٹول فری کیا جائے گا اس سے پہلے ہریانہ اور پنجاب میں ٹول فری کرایا جا چکا ہے اور اسی کو لے کر کے اگر ہم بات ہریانہ کی کرے تو ہریانہ کے سری ایم مروخر لال نے یہ کہا بھی تھا کہ ہم ڈیٹس آگے بڑھا دیں گے کانٹرکٹ کو آگے بڑھا دیں گے اس سے سرکار کو زیادہ کوئی نفصان کھونے والا نہیں ہے لیکن اگر بات راجستان کی کرے تو راجستان میں بھی اب کسانوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ٹول فری کرایا جائے گا دیپاک زیادہ جانکاری کے لیے انٹین یو سمباداتا فون لائن پر جڑے ہوئے ہیں دیپاک اگر بات کرے ٹول فری کی تو یہ آخرہ نکل کر کے سامنے آیا کہ ہر دن ایک دشملہ آٹھ کروڑ کا نقصان کیندر سرکار کو ہو رہا ہے راجستان کو بھی ہو رہا ہے لیکن اس بیچ بڑا فیصلہ لیا گیا ہے کہ اب راجستان میں بھی ٹول فری کرایا جائے گا بلکل کیوں کہ اگر ہم بات کرے تو کسانوں کے دعا لگاتا ہے ویڈوز پردشن جو ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے رڑنیتی بھی بنائی گا کیونکہ کوئی سمادان کسانوں کا اور سرکار کے بیچ وارتہ کا نہیں نکلا ایسے میں اب آگے کی جو رڑنیتی بنائی ہے جس میں آج سے دن اگر بات کی جائے کیونکہ یہ بار بار کہا جا رہا تھا کہ کسانوں کا یہ ویڈوز پردشن ہریانہ پنجاب اور اتھر پردش تک ہے پہ ایسے میں کسانوں نے پوری رڑنیتی کے ساتھ ایک ادھارنے کی طور پر دکھانے کے لئے آج سے راجستان کے جو سبھی ہائیوے سائز روڈ جو ہے وہ ٹول فری کیے جائیں گے یعنی کہ جہاں جا ٹول ہے وہاں پر ٹول پلاجہ کو جو ہے بند کیا جائے گا ٹول پلاجہ جو ہے وہ بند کروائے جائیں گے اس کا آگا جو ہے کسان سنکسوں کے دورہ مورجہ کے دورہ کیا جائے جس میں آج بڑی سنکسوں میں جو کسان ہے آہ وہ راجستان کے اندر سنکسوں پر پلاجہ کو جو ہے بند کروائے جائیں گے حالا کہ یہ کی آج کے طور پر جہاں جاں کئی پولیس کو بھی سوچ جائے گا تو وہاں پر پہلے سے ہی ٹولوں کو بند کرانے کے آدیش خود ہی بول جائے گیا کہ کچھ طریقے لئے آپ بند کرتی جائیں اس کے بعد آگا میں اگرنکی ہوگی تو اس کو لے کر کے آج سنکسوں کے دورہ راجستان میں ٹول پلاجہ بند کرنے کا جو آوان جو اعلان ہے وہ کیا گیا اس کے بعد حالا کہ چولہ تاریخ کو بیس ہولہ تاریخ کو اٹھارہ تاریخ کو اسی طریقے سے پلان منائے گئے ہیں چھیک ہے وہ آگے کی پلانز ہے دیپک لیکن اگر بات کرے ہر گانا کسی ہے منوخار لال کی تو انہوں نے کہا تھا کہ اس سے کافی زیادہ نقصان ہونے والا نہیں ہے کانٹریکٹ کو آگے بڑھا دیا جائے گا لیکن کانگریس اس آندولون کو پوری طرح سے سمرتھن دے رہی ہے راجستان میں کانگریس کے اس وقت سرکار تو ایسے میں اگر راجستان میں فیصلہ لیا گیا ٹول فری کرنے کا تو ابھی تک کوئی پرتکریہ سرکار کی عورت سے یا کوئی فیصلہ آگے لے سکتے راجستان سرکار دیکھیں سیرس اور سرکار کی طرف سے یہ بیان جرور آیا تھا کہ کسی بھی طریقے سے کانون بھوستہ کو بگنے میں نہیں دیا جائے گا پورے پرشاشن کے دوارہ پورے پرابند کیے جائیں گے کہ کسی طریقہ بھروت پرتکشن نہ ہو حالانکہ رونہ کا کہا کہ اپنی بات تک میں کاجیگار جرور ہے لیکن اکدرم نہ ہو یہ پریار کیا جائیں گے اور ایسے ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ راجستان میں تمام مہدو جب مکھے وار گئے ٹول بلا جائے کیا سرکشہ موستہ کی پرابند بھی گئے گئے ہیں پولیس بھل جو ہے تینات کیا جیا ہے تاکہ کسی طریقہ کی کوئی طور پور کوئی ہنگامہ کوئی بھروت پرتکشن نہ ہو سکے لیکن ایسے ہاتھ کی ٹول بند کرنے سے آوان ہے تو اس کو لے کر کہ تمام پھلکشہ جائے جاتے ہیں انہوں بھی تنات کیا گیا کہ کسی طریقہ کی جانکاری وہ پھلکشہ سکے لیکن راجستان میں اگر بات کرے تو ایسا آوان نظر نہیں آنا لیکن جب پرمکت شہر ہے وہاں ضرور اس طرح کے قیاس ہے ٹھیک ہے دیپاک شکریہ تمام اس جانکاری کے لیے